میں کتب منار بول رہا ہوں آئے دن دیش کے ہر شتر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ودیشی آکرانتاؤں سے آہت ہوئی امارت کو ان کا کھویا ہوا آستیتو واپس مل رہا ہے گیان واپی کو بھی اس کی پہچان ملی بھگوان رام بھی اپنی جنم بھومی پر واپس وراجبان ہونے جا رہے ہیں مہاکال کے یہاں بھی مہاکال کوریڈور کا نرمان ہو چکا ہے میں بھی اس انتظار میں کھڑا اپنی باری کی پرتیقشہ کر رہا ہوں کہ کب مجھے بھی میری پرانی پہچان میری اصلی پہچان مل پائے گی اگر آپ میری واسطک سچائی سے شاکشات ہوں گے تو آپ سوچنے پر دیوش ہو جائیں گے کیا آج تک ہمیں اسکول کی کتابوں میں نیوز چینلوں پر جھوٹ بتایا گیا کیا آج تک ہم اس جھوٹ کو سچ مان رہے ہیں جس کا واسطکتہ سے کوئی سمبند نہیں ہے اگر آپ مجھے گوھر سے دیکھو گے تو پائیں گے کہ میرے اوپر انکت قرآن کی آیتیں ایک زبردستی اور نرجیو ڈالی گئی لکھاوت ہے جو کی پوری طرح سے ہندو ڈیزائن کے سندر چترولری والی دہاریوں کے اوپر سے لکھی گئی ہے قرآن کی آیتوں کے لہات سے مجھے مسلم مولکی امارت تھیرانا ٹھیک اسی طرح ہوگا جیسا کہ کسی گیر مسلم کا خط نہ کر اسے مسلمان بنانا میں کتب منار یا لوہ ستمب ایک ایسا ستمب ہوں جسے نجی اور دھارمک کارکرم کے تحت روپانتریت کیا گیا ہے مجھے بہاری آکرانتاؤں دوارہ اپویتر کیا گیا اور ہیر پھر کر مجھے دوسرا نام یعنی کتب منار دی دیا گیا اتحاس میں ایسے پرمان اور لکھت داستاویز ہیں جن کے آدھار پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ میں ایک ہندو امارت وشنو ستمب ہوں اس کے بارے میں ایم ایس بھٹناگر نے دو لیکھ لکے ہیں جن میں میری اتحاس کی سمکر جانکاری ہے ان میں اس پرچلت جانکاریوں کو بھی آدھارہین صد کیا گیا ہے جو کہ میرے بارے میں اتحاس میں درج ہیں یا عام طور پر ہر جگہ بتائی جاتی ہیں مجھے لے کر ہی اس بات کے بہت ادھیک پرمان ہے کہ میں ایک ہندو ٹاور تھا جو کہ کتب منار سے بھی سیکڑو ورشوں پہلے موجود تھا اس لیے میرا نام کتب بدین سے جوڑنا غلط ہوگا میرے پاس جو بستی ہے اسے مہرولی کہا جاتا ہے یا ایک سنسکرط شبد ہے جسے مہر اویلی کہا جاتا ہے اس قصبے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وکھیات تھگولگ یا مہر جو کی وکرماندھتے کی دربار میں تھے رہا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے سہائک گنیتگے اور تقنیق ود بھی رہتے تھے وہ لوگ مجھے کتھت کتب ٹاور کا تھگولیا گننا ادھیان کے لیے پریयوگ کرتے تھے کیا آپ جانتے ہیں آج کا دلی میں آپ جسے قطب منار کہتے ہیں اسے قطب بدین ایبک دوارہ بنگایا گیا سمجھتے ہیں دراصل وہ مہراجہ وکرماندھتے کے راجکال میں راجہ وکرماندھتے دوارہ بنوائے گیا ہندو نقشتر نرکشن کے اندر ہے جس کا اصلی نام دھرو اسطمب ہے پرانتو پراشین اتحاسکاروں دوارہ مورک تاوش اور آدھونی کال میں مسلم تسٹی کرن ہے تو مجھ کو اس قطب بدین ایبک دوارہ بنایا گیا بتایا جاتا ہے پراشین اتحاسکاروں دوارہ بینا تتھیوں کی جانکاری جٹائے ہی کتیپے نام کی سمانتہ کے کارن ایسا مان لیا گیا کہ قطب منار قطب بدین ایبک دوارہ بنایا گیا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا عربی میں قطب کو ایک دھری اکش کے اندر بندویا ستھمبیا کھمبا کہا جاتا ہے قطب کو آکاشیے کھگولیے اور دیوگ گتیویدیوں کے لیے پریوں کیا جاتا ہے یہ ایک کھگولی شبد ہے یا پھر اس ایک ادھیاتمک پرتیق کے طور پر سمجھا جاتا ہے اس پرکار قطب منارکارت کھگولی ستھمبیا تاور ہوتا ہے پروفیسر ایم ایس بھٹناگر گازیاباد نے میری اس ادویتیے اور اپورو امارت کے بارے میں سچائے جاہر کی ہے اور مجھ سے جڑی سبھی برہمک جانکاریاں ویرودہ بھاسی سپسٹی کرنوں اور دلی کے مغل راجاؤں اور کچھ پراتت ویتاؤں کی غلط جانکاری کو اجاگر کیا ورش 1961 میں کولیج کے کچھ چھاتروں کا دل مجھے دیکھنے آیا انہوں نے تیہاس میں ایک پرسناتک اور سرکاری گائیڈ سے سوال کیے جس کے اتر کچھ اس طرح سے دی گئے جب گائیڈ سے اس منار کو بنوانے کا ادشش پوچھا گیا تو اتر ملا یہاں ویجے ستھمب ہے کس نے کس پر جیت حاصل کی تھی محمد گوری نے رائے پیتھو رایانی پرتھراج پر جیت حاصل کی تھی کہاں جیت حاصل کی تھی پانی پت کے پاس ترائیم میں جب اسے ویجے ستھمب کو دلی میں کیوں بنایا گیا گائیڈ کا اتر تھا پتا نہیں اس اوثر پر دلی گوشویدالے میں تیہاس کار کے ایک لیکچرر جو کی برمن کے لیے آئے تھے انہوں نے جواب دیا ویجے ستھمب کو گوری نے شروع کروایا تھا کیونکہ دلی اس کی راجدھانی تھی لیکن گوری نے دلی میں کبھی اپنی راجدھانی نہیں بنائی کیونکہ اس کی راجدھانی تو گجنی میں تھی پھر دلی میں ویجے ستھمب بنانے کی کیا تک تھی کوئی جواب نہیں ویدیت ہو کہ گوری کی موت کے بعد قطب الدین کو لاہور میں سلطان بنایا گیا تھا اس نے لاہور سے ساسن کیا دلی سے نہیں اور انتطعہ اس کی موت بھی لاہور میں ہوئی اب اس کی راجدھانی لاہور تھی تو اس نے دلی میں ویجے ستھمب کیوں منوایا بھیڑ میں سے کسی نے گیان درشاہ کی منار ایک ویجے ستھمب نہیں وران ایک مجینہ ہے اس شبد کو انیسویں صدی میں سر سید احمد خان نے گڑا تھا اس بات کو لے کر آشرج کتنا ہو کہ بھارتی اتحاس میں کتب منار جیسا کوئی شبد نہیں ہے یہ حال کے سمیمے ایک کالپنیک ترک ہے یہ ہے منار موجزین کا ٹاور ہے اگر ایسا ہے تو مسجد کا پراتوک مہتو ہے اور ٹاور کے دیتک مہتو ہیں دربھاگی کی بات ہے اس کے پاس ایک مسجد خندہروں میں بدل چکی ہے دیکھیں اب اس کا موجزین کا ٹاور کیوں سانسی کھڑا ہے اس سوال کا کوئی جواب نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ مسجد اور مسجینہ ایک پوری طرح بکواس کہانی ہے تتھاکت ایک کتب منار اور خندہر ہو چکی جامعہ مسجد کے پاس منار کو بنانے والے ایک نہیں ہو سکتے مجھے پہلے وشنو ستھمب کہا جاتا تھا اس سے پہلے سے سوری ستھمب بھی کہا گیا میرے کندر میں درو ستھمب تھا جسے آج کتب منار کہا جاتا ہے میرے پاس 27 نقشتر کے ادھار پر 27 منڈل تھے مجھے وراہ مہیر کی دیکھرک میں بنا گیا تھا میرے چار اونر ہندو راشی کو سمرپت 27 نقشتروں یا تارہ منڈلوں کے لیے منڈپ یا گمبجدار امارتیں تھیں کتب بدین نے ایک ویورن چھوڑا ہے جس میں اس نے لکھا کہ اس نے ان سبھی منڈپوں یا گمبجدار امارتوں کو نشٹ کر دیا ہے لیکن اس نے یہ نہیں لکھا کہ اس نے کوئی منار بنوائی جس منار کو اس نے نشٹ برشٹ کر دیا تھا اسے ہی قوت الاسلام مسجد کا نام دیا تتھا کتھت کتب منار سے نکالے گئی پتھروں کے ایک اور ہندو مورتیاں تھی جبکہ اس کے دوسری اور عربی میں اکشر لکھے ہوئے ہیں ان پتھروں کو اب میوسیم میں رکھ دیا گیا ہے اگر آپ ٹاؤر کے سیرش پر ایک ایروپلین سے دیکھیں گے تو آپ کو ویبھین گیلری کے اوپر سے نیچے تک ایک دوسری میں پھسلتی ہوئی نظر آئیں گی اور یہ چوبیس پنکھڑیاں والے کسی پوری طرح سے کھلے کمل کی طرح دکھائی دیتی ہیں ویدید ہو کہ چوبیس کانک ویدک پرمپرہ میں پویتر مانا جاتا ہے کیونکہ آٹھ کا گنن پھل ہوتا ہے میرے ٹاؤر کی ایٹو کا لال رنگ بھی ہندو میں پویتر سمجھا جاتا ہے میرے اس ٹاؤر کا نام وشنو دھج یا وشنو ستھمب یا دروس تھمب کے طور پر جانا جاتا تھا جس سے یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ یہ کھگولی پریکشن ٹاؤر تھا پاس میں ہی جنگ نہ لگنے والے لوہے کے خمبے پر برحم لیپی میں سنسکرت میں لکھا ہے کہ وشنو کا حیثتام وشنو پادگری نامک پہاڑی پر بنا تھا اس ویورن سے صاف ہوتا ہے کہ ٹاؤر کے مدیشتیت مندر میں لیٹے ہوئے وشنو کی مورتی کو محمد گوری اور اس کے گولام کتوب بددین نے نشٹ کر دیا تھا خمبے کو ایک ہندو راجہ کی پورو اور پشتیم میں جیتوں کے سممان سروب بنا گیا تھا ٹاؤر میں سات تل تھے جو کی ایک سپتہ کو درشاتے تھے لیکن ایک ٹاؤر میں کیول پانچ تل ہیں چھٹوے کو گرا دیا گیا اور سمیب کے میدان پر پھر سے کھڑا کر دیا گیا تھا سات و تل پر واسطوں میں چار مقوالے پرمہ کی مورتی ہے جو کی سنسار کا نرمان کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ویدوں کو لیے تھے جہاں تک اس کتب الدین ایبک کی بات ہے تو وہ لٹیرا اور جہادی گوری کا گلام تھا اور وہ گوری کے ساتھ ہی بھارت میں جہاد چلانے آیا تھا اس کے بعد میں بھارت کا پربہاری بن کر ستھائی طور پر بھارت میں جہاد چلانے کی انومتی اسے دی دی گئی جس دوران اس نے بھارت میں صرف لوٹ پارٹ مچائی اور مندروں کو نسٹ برشٹ کیا موہ خلا کا خلا رہ گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس پر اس کو عربی میں بتائے گا کہ حضور یہ کتب منار ارثات اتری درو کا نرکشن کے اندر ہے بس یہیں سے وہ اور اس کے اجڑ ساتھی سے کتب منار کتب منار کہنے لگے اس پر بھی اس کتب الدین ایبک نے یہ بات خود سے کہیں بھی نہیں کہا کہ کتب منار اس نے بنوایا ہے دیکن اس نے ضرور قبول کیا ہے کہ اس نے اس تمب کے چاروں اور بنی ستائیس مندر کو دہست کر دیا ہے دیکن بعد کی اتحاس کاروں نے ناموں میں سمانتہ دیکھ کر بینا کچھ سوچی سمجھے ہی نتیجہ نکال لیا کہ اس کتب منار کو کتب منار ایبک نے بنایا ہوگا اب اگر اتحاس کاروں کی باتوں کو چھیلنا شروع کر دیا جائے تو سب سے پہلا پرشن یہی ہے اگر اس کتب منار بنائی تو کب کیونکہ کتب مدین تو ماتر چار سال ہی بھارت میں جہاد کر پایا تھا اور کیا کتب مدین نے اپنی نہایت کی چھوٹے راجکال بارہ سو چھے سے بارہ سو دس میں اتنے بڑے منار کا نرمان کرا دیا جبکہ پہلے دو ورش اس نے لاہور میں گروہدیوں کو سماپ کرنے میں بیتائے اور بارہ سو دس میں مرنے سے پہلے بھی وہ لاہور میں تھا پھر بھی کچھ لوگ اپنی تھیتھرولوجی کا استعمال کرتے ہوئے بولتے ہیں اس نے اسے گیارہ سو تیرانوے ایڈی میں بنانا شروع کیا تھا اور کتب مدین نے صرف ایک ہی منزل بنائی جبکہ اس کے اوپر کی تین منزلیں اس کے پرورتی بادشاہ الٹتمس نے بنائی اور اس کے اوپر کی شیش منزلے بعد میں بنی جبی ان کی انہی باتوں کو مانا جائے اگر گیارہ سو تیرانوے کتب مدین نے منار بنوانا شروع کیا تو اس کا نام بادشاہ گھوری کے نام پر گھوری منار یا گجنی منار ایسا کچھ ہوتا نہ کی اگولام کتب منار ہوتا کالانتر میں اننگ پال تومر اور پرتیورات چوہان کے شاسن کے سمیہ میں اس کے آس پاس کئی مندیر اور بہون بنے جنہیں مسلم حملہوروں نے دلی میں گھستے ہی توڑنا شروع کر دیا کتب مدین نے بہا قوت الاسلام نام کی مسجد کا نرمان کر آیا اور التتمیس نے سوری ستھم میں توڑ کھوڑ کر اسے منار کا روپ دیا جھوٹ پڑھا جاتا ہے یہ گولام ونش کے پہلے شاسک کتب مدین ایبک نے 1199 میں کتب منار کا نرمان شروع کر بایا تھا اور اس کے داماد ایوم اترہ دکاری شمشدین التتمیس نے 1368 میں سے پورا کیا لیکن کیا یہ سچ ہے منار میں دیو ناغری بہاشا کے شلالیک کے انساری ہے منار 1326 میں چھتی گرست ہو گئی تھی اور اسے محمد بن تگلق نے ٹھیک کروایا تھا اس کے بعد میں 1368 میں فیروض شاہ تگلق نے اس کی اوپری منزل کو اٹھا کر اس میں دو منزل اور جڑوا دی اس کے بعد سلطان التتمیز علاؤدین کھل جی بلون وے اکبر کے دھائیما کے پتر ادم خان کے مقبر اسے کتب منار کی چار دیواری میں کھڑا ہوا ہے دلی کے کتب منار کے پریسر میں اس دیتی ہے سات میٹر اچھا ہے اس کا وزن لگ بھگ چھے ٹن ہے اسے گپت سامراج کے چندر گپت دیویت جی نے چندر گپت وکرم دیتی بھی کہا جاتا ہے نیلک بھگ سولہ سو ورش پور بن وایا تھا یہ لوس سامراج پرارم سی یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ لوس سامراج جب بنی ہوگی تو ید یہ ستھام پہلے سی مدی پردیش میں ستھاپ کیا گئے تھا کتب بدین ایبک نے جین مندر پریسر کے ستائیس مندر توڑے تب یہ ستھام بھی اسی میں سیک تھا دراصل مندر کے توڑے گئے لوہے و انی پدار تش اس نے مینار میں ریکن سٹرکشن کروایا تھا ان کے کال میں سمی بتانے لوس تھم پر لکھی ہوئی ایک پنگتی میں سن ایک ہزار باؤن کے تومر راجہ اننگ پال دیتی کا ذکر ہے جات اتحاس کے انسار ایبک کو منار تو کیا اپنے لیے محل و قلعہ بنانے تک سمیت جات نے نہیں دیا اس نے تو ماتر چار ورش تک ہی ٹوٹا ہوٹا شاسن کیا تھا اس منار کو جات سمرات چندرگپت موری کے کشل انجینئر وراہ میر کے ہاتھ چوتھی صدی کے چوتھے دشک میں بنوائی گیا تھا یہ منار دلی رات جات دلی راج جپال کی دیکھرک میں بنی تھی حریدت شرمہ نے اپنی کتاب جوتیش وشو کوش میں لکھا ہے اکتاب منار کے دونوں اور دو پہاڑی کے مددے سے ہی ادھے اور آست ہوتا ہے آچار پربھاکر کے انسار 27 نقش شطر کا گیان لینے کے لیے 27 بھون بنوائے گئے 21 مارج اور 21 ستمبر کو سوریو دی تغلقاباد کے ستھان پر اور سوریاسد ملک پور کے ستھان پر دیکھا جا سکتا ہے منار کا پرویش دوار اتر کی اور ہے نہ کہ اسلام مانتاؤں کے انسار پسچم کے اور اندر کے اور ارمی شب سپسٹ ہی باد میں انکت کی نظر آتے ہیں مسلم وشویدالے علیگڑڑ کے سنستھاپک نے سکار کیا ہے یہ ہندو بھون ہے ستم کا گھیرا 27 موڑوں اور ترکون میں بنا ہے باد کے لوگوں نے کتب منار کو کتب بدین ایبک سے جوڑ دیا جب کتب منار کا عربی میں نقش شتری اور بید شالہ ہوتا ہے اس کا پرانا نام دروست اور وشن ستم بثا مسلم شاسکو نے اس کا نام بدلا اور اس پر سے کچھ ہندو چتر مٹا دی گئے جس کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں راجہ وکرم دیتے کے سمہ میں اجین اور دلی کی کال جائی بستی کے بیچ ایک دو سو باون فٹ اونچ آس تھم بھے براہ مہر کے انسار 21 جون کو سوریہ ٹھیک اس کے اوپر سکوزرتا ہے بڑا اس میں جو بستی ہے اسے آج کل مہرولی کہتے ہیں جب کی واسطوں میں بھے مہراب لی تھی اس منار کے اس پاس 27 نقش تر مندب تھے جسے دوست کر دیا گیا یہ مانا جاتا کہ قوت ال اسلام مسجد اور منار کے پریسر میں 27 ہند مندر کے اوشیش آج بھی موجود ہیں اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اے اے نماز سمیہ آجان کے لیے یہ منار بنوائی تھی تو کہتنی اوچائے سے کسی کی آواز نیچے تک آ سکتی ہے اصل میں سچ تو یہ ہے کہ جس ستھان میں کتب پریسر ہے اس مہرولی کہا جاتا ہے اور یہ مہرولی وراح مہیر کے نام پر بس آگیا تھا سمرات چندرگپٹ دکرمہ دیتے کے نورتنوں میں سے ایک اور ایک بہت بڑے کھگول شاستری اوہن بھون نرمان وشیش شکی تھے انہوں نے اس پریسر میں منار یعنی ستھمب کے چار اور نکشتروں کے ادھیان کے لیے 27 کلاپون پری پتھوں کا نرمان کر وائی تھا اور ان پری پتھوں کے ستھمب پر سکشم کارگری کے ساتھ دیوی دیوتاوں کی پریتیمائی بھی اکیری گئی تھی جو نشت کی جانے کے بعد بھی کہیں کہیں دکھائی پڑ ہی جاتی ہیں اس کا دوسرا سب سے بڑا پرمان اسی پریسر میں کھڑا لہ ستھمب ہے جس پر خدا ہوا بھرمی بھاشا کا لیخ ہے جس میں لکھا ہے ستھمب جس گروڑ دھوج کہا گیا ہے سمرات چند کپت وکرمان دیتے کے راج کال تین سو اسی سے چار سو چود دا اسو دوارہ ستھاپ کیا گیا تھا اور یہ ہلو ستھمب آج بھی جان کے لیے آش کی بات ہے تو یہ بہوتی سمان گیان کی بات ہے کہ ایسی پرت ستھاپی راج کے راج جس میں لوس ستھاپید ہوا ہو تو کیا جنگل میں بنا کارن کے صرف اکیلا ستھمب بنا دیا گیا ہوگا مہرول لوس ستھمب جنگ لگے بنا ویبھن سنگھر شکا موک گبا رہا ہے اور ہمارے گورو اور سمردھی کی کہانی کو بیان کرتا ہے دوستوں یہ تھی سچائی میری اور میں نے چیک چیک کر آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بھی اس امید کے ساتھ مجھے واپس مل پائے نہیں ایک کمنٹ ملک بتائیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اوش دبائیں دھنیواد جا ہند جا بھارت